این اے اکسو اکتیس چنگی امرسدو میں نون لیگ بی ٹی آئی کارکنان میں انتخابی مہم کے دوران تصادم تصادم میں دونوں جماعتوں کے کارکنان زخمی ہوئے بی ٹی آئی رہنماء ہمائی اکتر اور لیگی رہنماء خاجہ ساد رفیق نے تھانا فیکٹری ایریا میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں جمع کرا دی این اے اکسو اکتیس میں تصادم کا معاملہ تھانا فیکٹری ایریا میں منگھڑت کہانی پیش کی گئی ہمائی اکتر کاسن کو تھانے پہنچا میں نے اس معاملے کو سلجانے کی بھرپور کوشش کی خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفت ہوں غالب مارکیٹ میں لڑکا لڑکی کو نازیبہ حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ تین اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا پولیس کا مواقف گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو تھی اہلکاروں کو نہیں مارا الٹا میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں محمود الرشید اور پولیس سامنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہلکاروں نے علی کو شدید زودکوب کیا پچاس آزار روپے مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا سبائی وزیر ہاؤزین بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملاوث پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا ساز باز یا کوئی راز منشاہ بم مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار علم ہونے کے باوجود دیرے پر صرف دو اہلکار تائینات کیے گئے ملزم منشاہ علی جوہر ٹاؤن اپنے دیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا منشاہ مزہمت کے بعد فرار ہوا اس کی گاڑی قبضے میں لے لی گئی ایس پی صدر موحاد زفر منشاہ کو ساز باز کے بعد فرار کرایا گیا ذرائقہ دعویٰ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر منشاہ بم سے ملنے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ گاڑی کا نمبر LWA7979 ہے لاہور نیوز نے پولیس کے زیرے قبضہ گاڑی کی تصویر بھی حاصل کر لی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے منشاہ بم سے گہرے دار لکات منشاہ بم کی جانب سے اجاز چہدری اور نظیر چوہان کی انتخابی مہم چلانے کا انکشاف منشاہ بم کا بیٹا ملک تارک خوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امید بار نکلا یوسی 238 سے چیرمین کا ٹکٹ دیا گیا LDA ٹیم پر حملے کا الزام منشاہ بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے منشاہ بم، فیصل منشاہ، تارک منشاہ اور آسم منشاہ کے وارنٹ جاری کیے ملزمان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے عرب و روپے کے مشورے پانی پھر بھی صاف نہ ملا نیاب نے صاف پانی کمپنیز اسکینڈل میں شہباز شریف کو آج طلب کر لیا جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مد میں عرب و روپے کی ادائیگی پر پوچھ گچھ ہوگی پاک عرب ہاؤزن سوسائٹی اسکینڈل میں آہم پیش رفت نیاب دہور کی بڑی کارروائی پاک عرب ہاؤزن سوسائٹی کے مالک امار گلزار کو گرفتار کر لیا گیا تجابوزات کے خلاف آپریشن جاری ایکسی لیٹر سے دیواریں تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے جہن مندر لٹن روڈ پر چودہ سو دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ اور سائن بورڈ اکھار دیے گئے سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بھینسوں کے باڑے مسمار ڈیپٹی کمیشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ لینڈ مافیا کے خلاف بلا انتیاز آپریشن جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں لفظی گولہ باری عزمہ بخاری کا سپیکر پرویز الہی پر جانبداری کا الزام آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے ایوان کے باہر آپ بیانبازی کرتے ہیں عزمہ بخاری کا پرویز الہی سے مقالمہ آپ کا نکتہ اعتراض غلط ہے ہم نے تو آپ کی ڈانس پارٹیاں بھی برداشت کی ہیں پرویز الہی کا جواب ایوان میں لیگی ارکین کا شو شرابہ معزز خواتین مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں سپیکر کو الفاظ کے استعمال پر دھیان رکھنا چاہیے حمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب سپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے چہدری پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو جواب بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے خلاف موجودہ نمائندے سڑکوں پر آگئے نونلی کے بلدیاتی نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر شدید احتجاب چیرمینوں اور وائس چیرمینوں کے بلدیاتی نظام نامنظور کے نارے بلدیاتی نظام کو مدت پوری کرنے دو چیرمینوں کا مطالبہ بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نونلی کا برپور مضاحمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز کہتے ہیں داندلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی اداروں پر شبخون نہیں مارنے دیں گے داندلی سے نہ صرف نونلی بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا زائی مقادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست ہیں نونلی کے ساتھ رنجش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار نبھاؤں گی آئندہ بھی نونلی کو ہی ووٹ دوں گی اس ماہ قادری کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا نونلی میری جماعت ہے ناراضی ہوتی رہی ہے قیادت سے کچھ دوریاں بھی ضرور ہیں ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ وزیرعالہ آفیس کی مداخلت پر ہوا وزیرعالہ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیرعالہ پنجاب مستعفی ہوں پیپلز پارٹی وزیرعالہ کے خلاف قرارداد لے آئی رانہ مشہود کی اسمبلی رکنیت معاقتل کرنے کا بھی مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع میٹرو ٹرین سے زیادہ شہریوں کے لیے ہسپتال ضروری ہیں شہریوں کو بنیادی ضروریات کی پرہمی اولین تجریحات میں شامل ہے اور موروپیہ ضائع کرنے کے باوجود شہریوں کو ساف پانی نہ مل سکا سر سبز پاکستان صحت ساف پانی تعلیم کے منصوبے جنگی بنیادوں پر مکمل کریں گے وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوان بخت کا پی سی ہاٹیل میں سیمینار سکتا امریکہ نے داڑی پگڑی اور مدارس کا خوفنات تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا ملتان روڈ پر تقریب سکتا پیدل چلیں لیکن قانون کے دائرے میں زیبرا پروسنگ اور پلائی اوور بریج استعمال نہ کرنے پر جرمانے ہوں گے سیف سٹی کی سیفارشات آہم شہراؤں سے زیبرا پروسنگ کے نشانات مٹ چکے لکھوڈیر میں اکیس لاکھ گندے انڈے طلف کر دیئے گئے مدرے صحت انڈے خرید کر پاوڈر بنانے والی فیکشیاں سیر کی گئیں شیخ اپورا سے نوے ہزار گندے انڈوں کی برامدگی ہوئی سبائی وزیر فوراق سمی اللہ چودری کا انکشا مزند میں الیکٹرونکس کی دکان میں آگ لگ گئی کرونوں کا مات جل کر خاکستر ہو گیا فائر برگیٹ کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا اعتصاب شروع پورانے کھاتے کھل گئے پولس نے کروڑوں روپے کہاں کہاں خرچ کیے حساب کتاب شروع ڈی آئی جو آپریشنز نے گزشتہ چار برسوں میں خرچ ہونے والی رقم کی ری چیکنگ شروع کر دی خلائی تحقیقاتی ادارے سپارکو کے سینٹر میں سپیس ویک کی مناسبت سے خصوصی تقریب شہریوں کو سپیس ٹیکنالوجی سے مطالق آگاہی گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں ہمارا دین ہمیں تحقیق کی تلقین کرتا ہے اور بھارتی فلم لغ راتری کو سینسر سرٹیفکیٹ جاری لاہور سمیت ملبر کے سینما گھروں میں نمائش کی اجازت سلمان خان کے بہنوئی ایوش شرما نے فلم میں مرکزی کردار نبھایا موسیقی